اسلام علیکم کیسے بیٹا آئی ہوپ آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہوگے اوکے جی ہم لوگ اپنے نیکس ٹیکنل لیکچر کے ساتھ بلکل تیار ہیں ہم لوگوں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی انڈسٹری چپٹر نمبر 5 ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے انڈسٹری کے بارے میں ہم لوگوں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ہماری انڈسٹری کیا ہوتی ہے کتنے اس کے لیولز ہیں کس لیول میں کس طرح کام کیا جاتا ہے اب ہم سکنڈری لیول کی اگر بات کر رہے تھے تو اسی میں ہم لوگوں کی آئل اور اس کی پروڈٹ کے بارے میں لکھا ہوئے ہیں کہ آئل کیا ہے آئل بہت قیمتی چیز ہے اکثر لوگ اس کو بلیک گولڈ کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی ہے کسی جس ملک میں یہ ہے وہ وہاں کی اکانومی کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آئل جو ہے تقریبا تقریبا 45% جو ہے یہ ہماری مسلم کنٹریز میں موجود ہے 45% اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ دوسری کنٹریز کے پاس پایا جا رہا ہے آئل جو ہے یہ نہ صرف ہم لوگوں کی ٹرکس کو کار کو ٹرین کو پاور دینے کے لیے یوز ہوتا ہے بلکہ یہ ہماری الیکٹریسٹری کو بھی پروڈیوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہماری اور میں بہت سی پروڈکٹس کو بنانے میں اس کو کام کرنے میں ہمارے بہت کام آ رہا ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جہاں جہاں پر یہ آئل یوز ہو رہا ہے اور اس میں ان انڈسٹریز میں یا ان چیزوں میں اس کے یوز کیا جا رہا ہے جب ہم لوگ آئل نکالتے ہیں تو یہ اس حالت میں نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ساف سمجھنے یا کسی بھی پروڈکٹ میں یوز کر رہے ہیں اس وقت یہ راو مٹیریل میں ہوتا ہے اس وقت اس کا سب سے پہلا فیس یہ ہوتا ہے کہ اس آئل کو ساف کیا جائے اور اس کے لیے نیشنل ریفانلی کراچی جو ہے وہ کراچی میں کام کر رہی ہے جہاں پر اس آئل کو ریفائنڈ کیا جاتا ہے ریفائنڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور اس میں جو ٹرانل یوز ہوتا ہے وہ تقریباً چالیس میٹر لمبا ٹاور ہوتا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ ٹریلز ہوتی ہیں اور ٹریل میں ہول موجود ہوتے ہیں جس کے مدد سے اس تیل کو یا اس آئل کو ریفائنڈ کیا جاتا ہے آئل کے کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ چیزوں میں یوز کرتے ہیں جیسے جیٹ فیول پٹرول کے لیے ڈیزل کے لیے کیروسین لیکوڈ پٹرولیم گیس یہ ساری آئل کے ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں جو کہ ہماری ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں یوز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فیول جو ہے آئل جو ہے وہ ایزا راہ مٹیریل بھی ہماری کاسمیٹک میں ہماری فورڈ میں ہمارے کلوتھ کو ڈائے کرنے میں ہمارے پلاسٹک میں تاریں بنانے میں ہمارے نائلون بنانے میں اس طرح کی چیزوں کو روڈ یا روفز وغیرہ بنانے کے لیے بھی یہ راہ مٹیریل جو آئل ہوتا ہے وہ یوز ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیچرل گیس کے جیسے آئل جو ہے بلکل ویسے ہی نیچرل گیس کو کریئٹ کیا جاتا ہے ڈیپ انڈرگراؤنڈ کے مدد سے اس میں سب سے زیادہ جو ہے یہ ہمارے یہاں پہ اگر ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں تو یہ بلوچستان میں سوئی کے مقام سے یہ حاصل ہوا ہے یہ جو ہے بہت فلیکسبل فیول ہوتا ہے یہ پائپ کی مدد سے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے گھروں میں اس کی مدد سے ککنگ کی جاتی ہے ہیٹنگ دی جاتی ہے یہ فیکٹریوں میں پاور سٹیشن میں انڈسٹریز میں یہ ان کے پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو ایزا فیول ہم لوگ کاروں میں اور ٹرکس میں یوز کرتے ہیں جس کو آپ سی این جی کہتے ہیں یہ ہماری ٹرانسپورٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اور اس نے ٹرانسپورٹ کو بہت کلین بنا دیا ہے ہمارے ایٹموسفیر کے لیے بھی یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ڈیزل یا پٹرول خطرناک ہے یا ان کا دھوہ خطرناک ہے تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہے اس کے علاوہ نیچرل گیس جو ہے اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں پر نیچرل گیس ابھی تک نہیں پہنچ پائی یا وہاں پر پائپ کے ذریعے اس کی سروس کو لے کے جانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے تو وہاں پر ان علاقوں کے لیے خصوصا سلنڈرز تیار کیے گئے ہیں جو سٹریل میں ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس گیس کو بھر کے وہاں تک مہنچایا جا رہا ہے اس کی سپلائی کو جو کہ کھانا بنانے میں یا اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزوں بنانے میں یوز ہوتا ہے لیکن یہ کام بہت ایکسپینسیو ہے بہت زیادہ نیچرل گیس بہت پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہاں تھرڈ آف دا سپلائی یوز دا پاور سٹریشن یہ پورے میں سے تقریباً اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ صرف پاور سٹریشن کو ہی پہنچایا جاتا ہے سپلائی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ پاکستان میں سوئی کے مقام سے یہ برامد ہوا ہے جو کہ تمام میجر ٹاؤن سٹیز اور کنٹری میں یہ بھیجا جا رہا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا ٹوپک آجاتا ہے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ جو ہے یہ سرویس انڈسٹری کا پارٹ ہے لیکن جو کہ ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اس کی امپورٹنٹ تو ہم امپورٹنس اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کنٹری انڈسٹری میں اس کا یوز کا ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آئل کو موف کرنے کے لیے یا انڈسٹری پروڈکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا یوز کیا جا رہا ہے ڈیفرنٹ ٹرانسپورٹ کو ہم لوگ ڈیفرنٹ کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے اگر ہم اپنے ہی ملک میں یا اپنے ہی علاقے میں کئی یوز کر رہے ہیں تو ہم بہت چھوٹی موٹی ٹرانسپورٹ کا یوز کریں گے لیکن اگر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں یوز کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو وہاں پر بھیجنے کے لیے کونٹینرز یہ ٹینکرز کی ضرورت پڑتی ہے جو ایزی نے ہمارے اسمان کو ایک گچ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں اس میں سب سے پہلے اگر ہم ڈسکس کریں تو ہم ٹینکر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹینکرز جو ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے ٹینک بہت بڑا ہوتا ہے اس کا پاور انجن بہت بڑا ہوتا ہے یہ زیادہ تر آئل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ تقریباً چارسو پچاس میٹر لنگ لمبا ہوتا ہے سکسی ایٹ میٹر یہ چوڑا ہوتا ہے اور تقریباً ہاف آف ملین ٹنز یہ اس کا ویٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے اس میں تقریباً تیس سے چالیس آدمی جو ہے وہ اس کی اگزیمپل لے لیں کہ وہ موٹر سکوٹرز پر اپنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک تقریباً تیس سے چالیس موٹر سیکل ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اتنا لمبا ہوگا تینکر ٹرائول کرتا ہے تقریباً پچیس کلومیٹر پر آور کے حساب سے اور یہ پانچ اور اس کو رکنے کے لیے سٹوپ ہونے کے لیے تقریباً پانچ کلومیٹر پہلے سے ہی اس کو رکنا شروع کیا جاتا ہے اور یہ سٹوپ ہوتا ہے اور یہ تقریباً تین لاک ٹن جو ہوئل ہے وہ سپلائے کرتا ہے کہ اس کا سائز جو ہے اتنا بڑا ہوتا ہے اس کے بعد کنٹینر شپ کی اگر ہم بات کریں کنٹینر شپس جو ہوتی ہیں یہ چار سو میٹر لمبی ہوتی ہیں اس کو زیادہ تر ویر ہاؤسز میں فلوٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو خصوصاً ڈیزائن کیا گیا ہے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کے لیے اور چیزیں پہنچائے جاتی ہیں میٹل کے باکسز میں وہ باکسز تقریباً چھے سے بارہ میٹر لمبے ہوتے ہیں اور اڑھائی میٹر وہ چوڑے ہوتے ہیں اور اڑھائی میٹر ہی ان کی ہائٹ ہوتی ہے چونکہ ان کے جتنے بھی کنٹینرز ہوتے ہیں ان سب کے سائز ایک سیم ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ چیزیں بھی یا جو بھی میٹیریل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا بہت ایزی ہو جاتا ہے کنٹینر شیپ تقریباً تقریباً چھے ہزار جو ہیں ہیوڈ میٹر بوکس جو ہیں وہ ایک ٹائم میں کیری کر لیتا ہے کہ چھے ہزار میٹر بوکسز آپ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں اور اس کے مدد سے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی نقصان کے ہم لوگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس میں چیزوں کے خلوس ہونے کا یا چیزوں کے ٹوٹنے کا یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد بلک کیری آ جاتی ہیں بہت سے چیزیں گوڈز ایسی ہوتی ہیں سچے کوئل میٹر گرین جو کہ کنٹینر کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی ہیں اس لیے اس کو ہم لوگ کیری کرتے ہیں بوک میں بلک میں یہ تقریباً تین سو پچاس میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کے انجنز یا دوسرے لیونگ کنٹینر جو ہوتے ہیں وہ کنٹینر کے مقابلے میں کام ہوتے ہیں اور یہ بھی تقریباً بہت ملین جو ٹنز گوڈ ہے وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچانے کے لیے کام آتا ہے تو یہ تو وہ تین چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے ایسا ٹرانسپورٹ یہاں پر ڈسکس کی ہیں لیکن اور بھی بہت سے ٹرانسپورٹ ہیں جن کے مدد سے ہم چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ کے بک میں صرف انہی تین چیزوں کا ذکر ہے تو ہم لوگوں نے اس لیے انہی کو زیادہ پریفر دیا ہے انہی کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اب ہم لوگ دیکھیں گے اس کے قویشنز کو آپ لوگوں کے پاس اس کے قویشنز جو ہیں وہ نورس کی صورت میں مجود ہیں اور ریڈی میں یہاں پہ جسٹ آپ لوگوں کے اس کی گارڈ لائن دوں گی سب سے فرسٹ قویشن ہے وٹیزہ انڈسٹری انڈسٹری جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ ورک اینڈ پروسس انوارڈ ون میکنگ ٹھنگز ان فیکٹریز مینیفیکٹرنگ پروسس سیکنڈ ون ہے کتے لیول ہیں اس کے تھری لیول ہیں پرائیمری سکنڈرین ٹیٹری جس کو تھر لیول بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پرائیمری لیول کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے پرائیمری انڈسٹری جو ہوتی ہے اس کے اندر راو مٹریل ہم حاصل کرتے ہیں راو مٹریل حاصل کیسے کرتے ہیں ڈگنگ کی مدد سے مائننگ کی مدد سے گیس ڈریلنگ کی مدد سے ان کے مدد سے ہم لوگ اپنے راو مٹریل کو حاصل کرتے ہیں کنڈری انڈسٹری یا سرویس انڈسٹری جو ہے وہ پروڈیوز نہیں کرتی ہے کسی بھی گوڈ کو نہ ہی وہ سیل کرتی ہے وہ صرف یہ تیکسی ہے کہ آیا یہ کام دونوں لیول کام بہت افیٹیولی کر رہے ہیں صحیح سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں آفیس ورک انکلوڈ ہوتا ہے ٹرانسپورٹن انکلوڈ ہوتی ہے ڈریلس نمبر فائی ویوب کا وین فرسٹ مائنکرافٹ میکا فرسٹ کرافٹ ہوئے تھا یہ تقریباً اٹھارویں صدی مطلب 18 سنٹری میں یہ ہوئی تھی ووٹس مائننگ مائننگ کیا ہے یہ یووزلیت ہو تھا زمین کو کھوڑنے کا نامیننگ ہے جیسے کہ آئرن کوپر گولد سلور اور دوسرے منرل سچ اس کوئل اینڈ پریشیس سٹونز کے قیمتی پتھر وغیرہ کیورنگ کیا ہے یہ بھی اس کی اوپن کاسٹ مائننگ کی دوسری ٹائپ ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم لوگ روکس کو نکالتے ہیں ڈرائیویل اکثر اقوات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری ڈرل کسی اس لیول پر پہنچتی ہے جہاں پہ سانسٹریز کے مطابق تو اوئل ہونا چاہیے لیکن جا وہ وہاں پہ پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی بھی اوئل نہیں ہے وہ جگہ خالی ہے تو اس کو سانسٹریز جو ہے وہ ڈرائیویل کا نام دیتے ہیں ریٹس ام نیم آف اوئل پرودکٹ اوئل پرودکٹ کی کچھ نیم کا نام جیٹ فیول پٹرول ڈیزل ڈیزل فیول ہے کیروسین ہے لیکویڈ پٹرولیم گیس ہے جس کو الپی جی بھی بولا جاتا ہے ڈیفرنٹ پٹرول کیمیکل ایک سیکٹ رہے ہیں مجھ apostیہ ملوںے کے ساتھ سے ڈیزل کے ساتھ سے ڈیزل کےړی مدفوڈ کے ساتھ سے گھنوی ریروڈ پٹ پٹرولی ملوں گوڈی کچھ نیم مشکل ٹیلو پٹرولیو کے ساتھ سے پڑلی کی پڑلی کچھ نیمک پڑلی ریوڈ میں جانے توڈیزل کے ساتھ 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 شے اور اس وقت پڑلی بھی 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 بہترگ مسئلہ ہیں جو کہ سرویس انڈسٹری کے بارے میں ہیں اور آئیٹا شورنوم نوٹو ٹیوریزم کے بارے میں ٹیوریزم کے بارے میں کہ کس طرح اس کو یہ پریفر کر رہا ہے اس کو کر رہا ہے لیکن یہ چیپٹر نمبر سکس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کا چیپٹر نمبر فائیو میں فائیو کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اس کے جس شورٹ کوئیسٹن ہے جس کو آپ نے بہت اچھے سیکھ کرنا ہے سمجھنا ہے آئی ہوب کہ آج کے لیکچر کے تو آپ لوگ انہیں انڈسٹرینڈ کیا ہوگا اگر کوئی بھی کوئیسٹن یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میں اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ